موسیقی الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزار شہداد کی اس مجلس میں اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے حضرت نوسیٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ موجزات کا بلکل حلقہ سا تذکرہ کیا تھا دیگر انبیاء کرام کو جو موجزات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے تھے ان کو ہم نے چھوڑ دیا اب ہم آتے ہیں اپنے نبی پر نبی آخر الزمان سید المرسلین سید الولین والآخرین شفیو المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کو اس زمانے کے آخر میں بھیجا ساری نووتیں ساری رسالتیں ختم ہو گئیں سب کے احکام منصوب کر دئیے گئے آپ کے آجانے کے بعد آپ کی شریعت ہی خیامت تک رہنے والی ہے آپ کی لائی ہوئی ہدایت ہی سے بندے ہدایت یافتہ ہوں گے اور جنت میں جانے کے لائف بنونے گے اس کے علاوہ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو جنت کو جاتا ہو ہزاروں راستے لوگوں نے بنا رکھے ہیں لیکن ان میں سے کوئی راستہ جنت کو نہیں جاتا کوئی راستہ جنت کو نہیں جاتا اور جگہ کو جا سکتے اور راستہ کہیں نہ کہیں لے جاتا ہے آپ کو لیکن جو راستہ جنت کو لے جانے والا ہے وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اللہ رب العزت نے جتنے موجزے دیگر انبیاء اکرام علیہ وسلم کو عطا فرمائے اس سے کہیں زیادہ موجزات اکیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اور ان موجزات میں سب سے بڑا اور زندہ موجزہ اور قیامت تک رہنے والا موجزہ ہے قرآن کریم قرآن کریم اللہ رب العزت کا دیا ہوا رسول اکرم کو وہ موجزہ ہے کہ زندگی میں وہ چیلنج کرتا رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ الزام تراشی کی کافروں نے یہودیوں نے منافقوں نے کہ یہ کوئی آدمی ہے اس سے کہانیاں سن لیتے ہیں اور اسی کو قرآن بنا کر پیش کر دیتے ہیں وہ جانتے تھے کہ رسول اکرم نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی کسی کی شاگردی نہیں اختیار کی کسی کے چیلے نہیں بنے آپ تو معلم معلم انسانیت بن کر آئے تھے معلم انسانیت کو کون پڑھائے گا وہ معلم بن کر آیا ہے چیلہ و شاگرد بن کر نہیں آیا اس لیے اللہ رب العزت نے کسی کی شاگردی میں کسی کی چیلہ گئی میں اللہ رب العزت نے نہیں رکھا اپنے نبی کو امی رکھا امی جس نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی لیکن ایسا معلم کہ ساری دنیا کو وہ پڑھا کر چلا گیا کہ ساری دنیا قیامت تک سر دھولے اور وہ بات پیدا نہ کر سکے جب الزام لگایا کہ یہ انہوں نے ادھر ادھر سے سیکھی یہ باتیں اور اس کو بنا کر قرآن بنا کر پیش کرتے واللہ رب العزت نے کہا اچھا یہ الزام ہمارے نبی پر تو تم دس صورتیں چھوٹی دس صورتیں بنا کر لیاؤ قرآن جیسی ایک زبانہ بیٹھ گیا بڑی کوئی ششے کرتے رہے نہیں لاسکے قرآن نے کہا ارے تم دس کیا لاؤ گے لاؤ ایک لے کر آؤ فاطمہ صورت میں مسلی ودو شعاداکم اپنے سارے مددگار اکھٹے کر لو ایک صورت بنا کر لاؤ ایک صورت ایک صورت بنا کر لاؤ کون تھے وہ عرب تھے رسول اکرم کون تھے عرب تھے اور اس زمانے کے عربوں کو اپنی زباندانی کا اپنے حکمت و دانائی کا دانشوری کا فصاحت و بلاغت کا اتنا غرہ تھا اتنا گھمنڈ و غرور تھا کہ وہ باقی دنیا والوں کو آجم کہتے تھے گونگا ہمارے سامنے کسی کی بولتی بولی جائے چلے نہ 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 بولتی بند کسی کی زبانے ہن کھلے گی کسی میں طاقت نہیں جو ہمارے جیسے فصاد و بلاغت کے ساتھ اپنی بات کو رکھ سکے یہ اس زمانے کے شائروں کا دیبوں کا لوگوں کا دعویٰ تھا غرور تھا گھرم کرتے تھے وہ اپنی زباندانی پر انہی لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پلے وہیں پڑے کہیں باہر گئے نہیں کسی مدرسے میں نہ یہودیوں سے نہ نصرانیوں سے نہ کسی جادوگر سے کسی سے کچھ نہیں سیکھا کسی کے چیلے نہیں بنے اور پھر وہ قرآن پیش کر رہے ہیں تمہارے سامنے تم کہتے ہو کہ کوئی اور سکھا دیتا ہے یہ اس کو عربی میں پیش کر دیتے ہیں تو لیاو تم بھی لیاو تم ایک سورت بنا کر لے دس سورتیں ایک سورت یہاں تک کہ ایک آیت پیش نہیں گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تیرہ سالہ نبوت کی زندگی مکہ میں اور دس سال کی زندگی مدینے میں تیس سال گزارتے ہیں آپ ان کے درمیان اور اس درمیان میں کیا کیا ہوتا ہے بتاتے ہیں اگلے پیسوڑ کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے رہیے آہ پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے